بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر میں فیصلے ہوں گے اخبار 24 کے مطابق نئے کرونا وارس سے متحسن کے تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حقوں میں یہ بات کردش کر رہی ہے کیا تیرہ مائی یعنی بیس رمضان کے بعد مملکت بھر میں لوگ ڈاؤن کر دیا جائے گا ریاض میں پریس کانفرس کے دوران ترجمان آلی نے کرفے میں توسیح اور تخفیف کی حکمت عملی کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کرفے میں تخفیف یا توسیح کا فیصلہ کرونا وارس کے مریضوں میں اضافے کے بنیاد پر نہیں کیا جا رہا تھا ترجمان کے مطابق کرفے میں توسیح کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ محلک وارس کس شکل میں کہاں اور کس انداز سے پھیل رہا ہے وارس کے پھیلنے کی رفتار کیا ہے متاثرین کی صحت پر وارس کے کس سر تک اثر انداز ہو رہا ہے وارس کے کتنے لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں اور کس سے کتنی ہلاکتیں واقعہ ہو رہی ہیں وارس کے بچوں کے لیے حفاظتی اقترامات کی پابندی کس سر تک کی جا رہی ہے آلی نے مزید کہا کہ ان تمام امور کو پیشنیز اور اکری فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا بیس رمضان کے بعد کرفے میں تخفیف کا سلسلہ جاری رکھا جائے یا مملکت میں مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا جائے انہوں نے بتایا کہ سعودی حکومت ماضی میں پیش کی حفاظتی اقترامات کے تحت کئی فیصلے لے چکی ہے حکومت کی فیصلے اب تک محصر ثابت ہوئے ہیں آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ العبدالی نے بتایا کہ حفاظتی اقترامات کے امکانات بھی توی طرح سے موجود ہیں کہ جبکہ ضرورت پڑھنے پر تمام حفاظتی اقترامات ختم کرنے یا جزئی طور پر ختم کرنے کے امکانات بھی اپنے جنگہ قائم ہیں آئندہ کے فیصلے تھوست گنیان پر ہی ہوگا